ہائی فرینڈز اکثر لوگوں کو جنگل میں گھومنا بہت ہی پسند ہوتا ہے لیکن آج ہم آپ کو ایسے جنگل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو وزٹ کرنا خطرے سے کھالی نہیں جی ہاں ہم کسی اور جنگل کی نہیں بلکہ ہمارے پلینٹ ارتھ یعنی زمین کے سب سے بڑے جنگل ایمازون کی بات کر رہے ہیں حالانکہ یہ جنگل اپنی نیچرل بیوٹی کی وجہ سے بہت مشہور ہے یہاں بڑی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ ایڈونچر کرنے اور انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں اس جنگل کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہاں بہت خطرناک جانور بھی پائے جاتے ہیں جہاں پر ایسے جنگلی قبیلے بھی موجود ہیں جن کا مارڈرن دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ترقی کے اس دور میں کچھ ایسے قبیلے ہیں جن کے مرد اور عورتیں بغیر کپڑوں کے اپنی لائف کو گزار رہے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیں ساتھ موجود گنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو ایمازون جنگل کو ہماری زمین کا پھیپڑا مانا جاتا ہے کیونکہ دنیا کا ٹونٹی پرسنٹ آکسیجن اسی جنگل سے ہی آتا ہے لیٹن امریکہ میں موجود یہ جنگل ایک نہیں بلکہ نائن کنٹریز میں پھیلا ہوا ہے اس کا ٹوٹل ایریا ففٹی فائیو لیک سکیر کلومیٹر ہے اس کا سکسٹی پرسنٹ حصہ برازیل میں موجود ہے تھرٹین پرسنٹ پیرو میں ٹین پرسنٹ کولمبیا میں اور سیونٹین پرسنٹ باقی کے فائیو کنٹریز میں پھیلا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ چار عرب سے بھی زیادہ درخت اور پودے موجود ہیں اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کی وجہ سے سورج کی روشنی کئی جگہ پر زمین تک پہنچتی ہی نہیں دوستو ایمازون ریور دنیا کا دوسرا بڑا دریا ہے اس کی لنث چار ہزار میل ہے جو دریا نیل کے بعد سب سے لمبا دریا ہے اگر پانی کے والیم کی بات کریں تو یہ دنیا کے سب سے بڑا ریور ہے دنیا کے ٹونٹی پرسنٹ دریا ایمازون ریور سے مختلف جگہ پر ملتے ہیں بارش کی صورت میں یہ دریا اتنا بھر جاتا ہے کہ دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا پتہ ہی نہیں چلتا اگر اس کے کناروں کا پتہ لگانا چاہیں تو صرف ہیلیکاپٹر کی مدد سے اوپر سے دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس جنگل میں سترہ ہزار سے زیادہ پودوں کی اقسام پائی جاتی ہیں صرف یہی نہیں تیس ہزار سے زیادہ کیڑوں کی اقسام موجود ہیں ایمازون ریور میں پانچ ہزار سے زیادہ مچھلیوں کی اقسام موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ پوری زمین پر جتنے بھی جاندار پائی جاتے ہیں ان میں سے ون تھرڈ تو صرف اسی جنگل میں موجود ہیں صرف اتنا ہی نہیں یہاں پانچ سو سے زیادہ جنگلی قبائل بھی رہتے ہیں جن میں سے کچھ قبائل تو باہر کی انسانی زندگی سے بلکل واقف نہیں یہ قبائل باقی دنیا کے کلچر تہذیب اور رہن سین کے طریقوں سے کوسوں دور ہیں ان کے مرد اور عورتیں ہمیشہ اپنے جسم کو کور کیے بغیر ہی رہتے ہیں لیکن کچھ قبائل ایسے بھی ہیں جو صرف اپنی شرم گاہوں کو درختوں کے پتوں سے کور کر کے رہتے ہیں دوستو اس جنگل میں سے گزرنے والے دریاں میں بل شارک بھی پائی جاتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شارک تو سمندر میں رہنے والی مچھلی ہے تو پھر یہ ادھر کہاں سے آگئی تو آپ کو بتا دیں کہ بل شارک باقی مچھلیوں سے بلکل مختلف قسم کی ہوتی ہے یہ کھارے اور صاف پانی دونوں جگہ پر زندہ رہ سکتی ہے اس کی لیندھ گیارہ فٹ اور اس کا وزن تقریباً تین سو کلو گرام تک ہوتا ہے یہ صرف ایمازون کے ہی نہیں بلکہ شارک کی خطرناک اقسام میں شامل ہے یہ ان مچھلیوں میں شامل ہے جو بھوک لگنے پر اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی ہیں یہ بل شارک اپنے راستے میں آنے والے شکار کو کھا جاتی ہے وہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ایمازون جنگل میں اس کے علاوہ اور بھی کئی خطرناک جانور موجود ہیں یہاں پر کئی فٹ سائز کے سام پائی جاتے ہیں ہنڈرڈ کے قریب زہریلے منڈا کی اقسام پائی جاتی ہیں دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں ان کے علاوہ بہت خطرناک پرندے بھی کافی اقسام میں جنگل میں نظر آئیں گے پوری دنیا میں انسانوں کی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے پولیوشن بہت حد تک بڑھ چکی ہے سائنٹسٹ کے مطابق اگر گلوبل وارمنگ اسی طرح بڑھتی رہی تو ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ کاربن ڈائک سائٹ کے بڑھ جانے اور اکسیجن کی کمی کی وجہ سے ساس لینا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن اس ٹائم بھی ایمازون جنگل پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہاں پوری دنیا میں سب سے زیادہ درخت پائے جاتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں کوئی رائے دینی ہے تو نیچے کمرٹس کر کے ضرور بتائیے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کام بھی کر دیں بیل آئیک آن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دینا سی جو سون بائی بائی